یہ ہے وقت میڈیا مشاعرے کا افتتحہ سماج سے بھی حاجی وسیم احمد قریشی نے کیا تو شما روشن پریم پال پردھان نے کی مشاعرے کے مشیرے خاص رہے ڈاکٹر سلیم صدی کی مشاعرے کے کو کنوینر رہے آبد انساری گرام ادھیاکش بھارتی کسان یونین اور مشاعرے کے کنوینر رہے فلت کے نوجوان اُبھرتے وے شاعر عبد الرب حمات فلتی آئیے حضرات نظر بے قیف دلے ویران سمجھو نظر بے قیف دلے ویران سمجھو ہمیں بھی بے سرو سامان سمجھو کوئی خاموش ہے اب تک ستم پر اسے بھی جنگ کا اعلان سمجھو بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں جناب نوین نیر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں جو ہمارے بیچ چندگر سے تشریف لائے ہیں وہ تشریف لائے ہیں اپنے کلام سے نوازیں آپ زوردار تعلیو سے ان کو استحبال کیجئے جناب نوین نیر صاحب آپ کے دیار میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے مایس کے لئے بھائی عبدالرد حمات جی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آپ سے روپرو ہونے کا موقع دیا غزل کا مطلع چند شیئر حاضر کرتا ہوں منان بھائی لگی ہے بھیڑ لگی ہے بھیڑ درختوں کی پھر بھی سایا نہیں میں تیرے شہر میں یہ سوچ کے آپ آیا نہیں شیئر سنیے دوستو ابھی سے آگئے ابھی سے آگئے لے کر وہ ہاتھ میں پتھر ابھی تو میں نے انہیں آئی نہ دکھایا نہیں ابھی سے آگئے ابھی سے آگئے لے کر وہ ہاتھ میں پتھر ابھی تو میں نے انہیں آئی نہ دکھایا نہیں فلک کا چاند کہیں چل کے بجھی جائے نہ فلک کا چاند فلک کا چاند کہیں چل کے بجھی جائے نہ اسی لیے تمہیں چھت پہ کبھی بھلایا نہیں فلک کا چاند کہیں جل کے بجھ ہی جائے نہ اسی لیے تمہیں چھت پہ کبھی بھلایا نہیں اسے میں دوست سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے اسے میں دوست سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے کبھی بھی کام میرے آج تک جو آیا نہیں اسے میں دوست سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے اسے میں دوست سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے کبھی بھی کام میرے آج تک جو آیا نہیں پیار نہیں ہے جسے جتا کر کیا ہوگا پیار نہیں ہے جسے جتا کر کیا ہوگا دھوکے کے پہلوں کو چھپا کر کیا ہوگا بس آگے ہی دیکھنا جس کی فطرت ہے بس آگے ہی دیکھنا جس کی فطرت ہے اس کے پیچھے پیچھے جا کر کیا ہوگا بس آگے ہی دیکھنا جس کی فطرت ہے بس آگے ہی دیکھنا جس کی فطرت ہے اس کے پیچھے پیچھے جا کر کیا ہوگا آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرانے شرکت کریں دوستو آنسو سارے آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرہ نے آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرہ نے آنکھوں سے اب ریت بہا کر کیا ہوگا آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرہ نے آنسو سارے شکریہ آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرہ نے آنسو سارے سوک لیے ہیں سہرہ نے آنکھوں سے اب ریت بہا کر کیا ہوگا کیا کہنے وہاں خود سے خود کی دوری کم نہ کر پائے خود سے خود کی دوری کمنا کر پائے دنیا کو سینے سے لگا کر کیا ہوگا خود سے خود کی دوری کمنا کر پائے دنیا کو سینے سے لگا کر کیا ہوگا درد میں نہ کوئی بھی تبدیلی آئی مران بھائی درد میں نہ کوئی بھی تبدیلی آئی لوگوں کو بھی شیر سنا کر کیا ہوگا درد میں نہ کوئی بھی تبدیلی آئی درد میں نہ کوئی بھی تبدیلی آئی لوگوں کو بھی شیر سنا کر کیا ہوگا آخری غزل کے دو چار شیر اس کے پاس زیمتیں تمام ساری رونک پچا چکا ہوں میں ساری رونک پچا چکا ہوں میں لوٹ کے گھر کو آ چکا ہوں میں ساری رونک پچا چکا ہوں میں لوٹ کے گھر کو آ چکا ہوں میں میرا مجھ سے بھی ملنا مشکل ہے خود پہ تالہ لگا چکا ہوں میں میرا مجھ سے بھی ملنا مشکل ہے خود پہ تالہ لگا چکا ہوں میں اپنی نظریں تٹول کر دیکھو تیرے پہلو سے جا چکا ہوں میں اپنی نظریں تٹول کر دیکھو تیرے پہلو سے جا چکا ہوں میں یاد رکھنا تھا جس کو آخر تک سف سے پہلے بھلا چکا ہوں میں یاد رکھنا تھا جس کو آخر تک یاد رکھنا تھا جس کو آخر تک یاد رکھنا تھا جس کو آخر تک سب سے پہلے بھلا چکا ہوں میں اب مجھے یاد بھی نہیں گنتی اب مجھے یاد بھی نہیں گنتی تھوکر اتنی کھا چکا ہوں میں اب مجھے یاد بھی نہیں گنتی جسم سے ریت چھڑتی رہتی ہے جسم سے ریت چھڑتی رہتی ہے خود کو سہرہ بنا چکا ہوں میں جسم سے ریت چھڑتی رہتی ہے جسم سے ریت چھڑتی رہتی ہے خود کو سہرہ بنا چکا ہوں میں بہت بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ آپ تھے جنابے نوی نیر صاحب حضرات میں یہاں اس لیے آ کر کھڑا ہوا آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286